جہین دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتے ہیں سب اچھے ہوں گے تو دوستو سواغ ایت آپ سے بھی کہ آپ سبی کہ اپنے یوٹیوب چینل ٹوپ پر یعنی کڑیو میں تو دوستو آپ سے بھی کہ لیے کافی بڑی خوشکبری ہے خوشکبری کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے گوڈ نیوز ہے اور ساتھ میں بات کرنے والے ہیں ایکشرا چیزیں بھی جو آپ کے لیے کافی امپorٹینٹ ہونے والی ہیں ٹھیک ہے تو اپر ہم بات کرنے والے ہیں آپ سے بھی کے لیے کوشٹ گارڈ آپ کا جی ڈی اینڈ ڈی وی کے لیے کہ آپ کے فرم کس دن سے بھرے جائیں گے اور جدی آپ نے ابھی تک اسسٹینٹ کمانڈینٹ کے لیے ابھی تک فرم نہیں بھرے ہیں کوشٹ گارڈ سے تو آپ جلد سے جلد اپنا فرم آن لائن کر لیں آن لائن فرم ابھی تک چل لیے ہیں جدی آپ نے نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اگر آپ کو جانا ہے اس کے بارے میں تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر بات کرنے والے ہیں آپ سے بھی کے لیے کافی ایمپورٹینڈ کی آپ کے کوشٹ گارڈ ڈی وی جی ڈی کے فرم کس دن بھرے جائیں گے ایگزام کب ہوگا اور آپ کا ایج لیمٹ کیا ہونے والی ہے ٹھیک ہے کیا اس میں کوئی ڈیفرینس آئے گا اور ایگزام آن لائن ہوگا اور پھر آف لائن ہوگا ساری باتیں جانے والے ہیں چلو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آئی سی جی کی افیسیل ویب سائٹ پر جانا ہے جانے کے بعد سمپل آپ کیا کریں گے یہاں پر ایک اوپسن ہوتا ہے ٹھیک ہے سمپل گوگل پر سلچ کر کے پہنچ جائیں گے یہاں پر اوپسن ہوتا ہے کی ریکرمنٹ سر کلکہ آپ اس پر ایک بار کلک کریں گے کچھ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر دکھائے دے جائے گا کہ آپ کے بیچ ہیں اپلیکیسن فارم کب آتے ہیں ٹھیک ہے جو بات کہ لیتے ہیں��도 कا ایک ساتھ آتے ہیں آپ سے بھی کہ تو اپلیکیسن آتے ہیں میں آپ کے ایک بار آتے ہیں جلائی میں جلائی کے بعد آپ کے کب آتے ہیں جلائی کے بعد آپ کے آتے ہیں اگلا سرکل ہوتا ہے آپ کا دسمبر میں یعنی کہ آپ کے اسی مہینے میں ٹھیک ہے اسی مہینے میں آپ کے جو اقزام ہے یا پھر آپ کے اپلیکیشن فرم یا فرم بھرنے کی ڈیٹ آنے بالی ہے اسی مہینے میں لگ بھر آپ کے پانچ سے دس دن کے اندر اندر آپ کے جو اپلیکیشن فرم ہیں وہ بھرنے کے لیے آ جائیں گے سبھی لوگ اپنا فرم بھریں گے کسی چیز میں بھریں گے ڈی بی جی ڈی اینڈ یا انترک میں تو سبھی کے لیے خوشکبری تھی اور پانچ سے دس دن میں آپ کے اگزام آ جائیں گے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں آپ کا اگزام کب ہوگا ٹھیک ہے جیدی آپ کے اگزام کی بات کرتے ہیں اسٹیج فشٹ کے اگزام کی بات کرتے ہیں تو دوستو وہ ہوگا آپ کا فرم بھری میں ٹھیک ہے فرم بھری کی کب تک تو بارہ سے لے کے بیس سارے کے بیچ میں آپ کا فرم بھری کی اگزام ہوگا بلکل ہننٹ پرسنل لکھا ہوا ہے کہ میڈ فرم بھری میں آپ کا یہاں پر یہ اگزام ہے وہ ہونے والا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اسٹیج سیکنڈ آپ کی جو ریس ہے وہ کب ہوگی مارچ ہے پھر اپریل میں آپ کی یہاں پر ریس ہوگی بات کرتے ہیں اگست میں آپ کی جویننگ ہے اگست میں کیا ہوگی آپ کی جویننگ ہے تو دوستو جدی آپ اگست میں جویننگ کرنا چاہتے ہیں جدی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا سیلیکشن ہو جائے اور آپ لوگ سیلیکٹ ہو جائیں کس چیز کے لیے یہ جیڈی اور ڈی بی کے لیے کوشٹ گارڈ میں اور اگست تک آنے والے چھے مہینے کے اندر اندر چھے سے سات مہینے میں جدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ نوکری پر لگ جائیں تو دوستو آج سے تیاری کرنا اسٹارٹ کر دیں اور تیاری کہاں سے کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی ٹھیک ہے تو آپ لوگ تیاری کرنا اسٹارٹ کر دیں اور ساتھ میں بات کرتے ہیں کہ ایج لیمٹ کتنی ہوگی تو ایج لیمٹ کے لیے آپ بیٹ کریں ابھی میں آپ کو کلئر کروں گا ایج لیمٹ اگزام کیسے ہوگا سی لیمٹ کیا ہونے والے ساری باتیں یہاں پر کریں گے تو دوستو آپ سبھی کے لیے میں یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا وکرما دیتی ہے بیچ لائے انکیڈ بھی پر ٹھیک ہے بہت زیادہ سیلیکشن دیئے لانچ ٹائم بھی اور میں بھی کلاسس لے رہا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ لوگ ایک دسمبر سے جو بیچ سٹارٹ ہوئے ابھی تین سے چار دن بیچ سٹارٹ ہوئے سرو ہوئے ہیں ابھی ٹھیک ہے ایک فروری تک آپ کے بیچ چلے گا آپ کے ایجزام سے پہلے پہلے یہ بیچ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کی بیچ فیکلٹی آپ کو پڑھائے گی ڈی بی جی ڈی یا انترک کے لیے آپ سبھی لوگ اسے جوائن کر سکتے ہیں بلکل اسے آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بیچ نام سے بیچے وہ بھی انکیڈمی پر اور ساتھ میں یہاں پر بات کر لیتے ہیں جو آپ کی فیس ہے فیس بھی بہت کم ہے ٹھیک ہے فیس کتنی ہے جیدی آپ یہاں پر بارہ مہینے کے لیے انکیڈمی پر جاتے ہیں تو یہاں پر جو فیس ہے وہ پڑھتے ہیں آپ کو چار سو اٹھمن روپے ٹھیک ہے مہینے کے حساب سے اور جیدی آپ ہمارا کوڈ یوز کر لیتے ہیں تو لگ بگ آپ لوگ چار سو روپے میں ٹھیک ہے چار سو روپے میں آپ ایر فورس وائی گروپ ایکس گروپ آپ یہاں پر ڈی بی جی ڈی یا انتریک اور ساتھ میں نیوی ڈبل ایس 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 ایر ایمار کے تیاری کر سکتے ہیں جیدی بات کر لیتے ہیں تین مہینے کی فیس کی تو یہاں پر تین مہینے کی فیس پچیس سو روپے جیدی آپ لوگ یہاں پر ایک کوڈ یوز کرتے ہیں جس کا نام ہے ٹوپ فیپٹی ٹھیک ہے کوڈ کا نام ہے ٹوپ فیپٹی تو آپ کو یہاں پر کیا مل جاتے ہیں ٹین پر سینڈ کا ڈسکاؤنٹ اور یہاں پر یہ لگ بگ بائیس سو روپے ٹھیک ہے بائیس سو روپے کے قریب میں آپ اس سے کوڈ سکتے ہیں سمپل کوڈ کوڈیوز کرنے ہوگا آپ کو ٹوپ فیپٹی ٹوپ فیپٹی یہاں پر کوڈ کریں گے اور جیدی آپ کو اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ چاہیے تو آپ اس نمبر پر اسیمس کر سکتے ہیں 7599500856 ٹھیک ہے یہ ہمارا افیشل نمبر آپ اس پر واتس اپر اسیمس کر سکتے ہیں جی آپ کو چاہیے ساتھ میں آپ لوگ یہاں پر ڈی کا بیچ پرشیس کر سکتے ہیں ڈی کا رکشک بیچ جو گی ایک دسمبر سے اکتیس مارس تک چلنے والا آپ اسے بھی جوئن کر سکتے ہیں تو دوستو جب آپ کو افیشل نوٹیفیکشن آئے گا وہ اس ٹائپ سے آئے گا یہاں پر بات کر لیتے ہیں کوالیفیکشن کی تو آپ کی جیدی ٹین پاس ٹھیک ہے جیدی آپ جنرل ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو ٹویلد پاس آپ کا باروی پاس چاہیے جی ڈی میں جی دی میں وہ یہاں پر نچھے دیکھئے ہیں آپ اس کو ایک بار اچھے سے پڑھ سکتے ہیں بیڈیو کو پوس کرنے کے بعد بات کر لیتے ہیں آپ سبھی کے لیے تو یہاں پر آپ کی جو ایج لیمیٹ ہے وہ 18 سال سے لے کر 22 سال کے بیچ میں یہاں پر مینسن کی گئی ہے تو بات کر لیتے ہیں آپ کی جی ڈی ہے جی ڈی ہے جی ڈی کے لیے آپ کی جو ڈیٹوپ برت ہے وہ کیا رہنے والی ہے تو دوستو جو آپ کی جی ڈی کے لیے ڈیٹوپ برت ہے وہ رہنے والی ہے آپ سبھی کی جی ڈی کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں جی ڈی لگ دیتا ہوں جیدی آپ کا نیفیوز ہو جائے تو وہ رہے گی آپ سبھی کی ایک یہاں پر آپ کا سات دو ہزار سے لے کر اور ڈیٹوپ برت رہنے والی ہے آپ سبھی کی یہاں پر 31 6 دو ہزار چار کی بیچ میں یہ آپ کی جی ڈی کی ڈیٹوپ برت رہے گی آپ سبھی لوگ اس کا سکرین سوٹ لے لیں کچھ بھی کر لیں آپ سبھی کے لیے یہاں پر ہے اس کے بعد یہاں پر بات کر لیتے ہیں آپ سبھی کے لیے بات آتی ہے آپ کی کس چیز کی تو یہاں پر بات آجاتی ہے ڈی بی کی ٹھیک ہے تو ڈی بی کی جو کٹوف ہے ڈی بی کی دوستو جو کٹوف رہے گی آپ سبھی کے سامنے ہے اور کٹوف یہاں پر رہنے والی ہے ایک یہاں پر دس دو ہزار سے لے کر ایک دس دو ہزار سے لے کر آپ کی ڈیٹوپ برت رہے گی ایک اتیس نو دو ہزار چار ٹھیک ہے یہ آپ کی ڈیٹوپ برت یہاں پر رہنے والی ہے آپ سبھی لوگ اس کو نوٹ کر لیں یہاں پر کہیں پر لکھ کر رکھ لیں کچھ بھی کر لیں date of birthیں ہی رہے گی بلکل سیم یہی پر رہنے والی ہے اس سے لگ date of birth آپ کی نہیں رہے گی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ آپ کا چار پانچ سات آر نو دس کر دے اس دو پر آپ کی date of birth میں کوئی بھی چینز آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملنے والے جو date of birth آپ کی gd کی رہتی ہے وہ ہی سیم آپ کی جانترک کی رہتی ہے بات کر لیتے ہیں آپ کی جو vacancies ہیں وہ کتنی آتی ہیں تو آپ سے بھی کہ سامنے ہوں آپ پر vacancies کبھی اور ہے آپ سبھی لوگ اس کو ایک بار اچھے سے دیکھ سکتے ہیں بڑھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ کو کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں یہاں پر next چیز کی تو یہاں پر آپ کا مطلب qualification کے لیے return exam کے لیے کم سے کم نمبر کتنے چاہیے ہیں تو دوست جو آپ کی نمبر ہیں بات کرتے ہیں db کے لیے تو db کے لیے آپ کو general والوں کے لیے 30 نمبر اور بات کر لیتے ہیں scht والوں کے لیے 27 نمبر یہاں پر db کے لیے پاس ہونا جروری ہے بات کرتے ہیں آپ کا gd والا تو یہاں پر بات کر لیتے ہیں آپ کا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں جنرل سے آتے ہیں تو 20 نمبر second paper میں آنے چاہیے اور لگوک آپ کے 20 کے ساتھ ساتھ یہاں آپ sc category سے ہیں تو آپ کے 17 نمبر آنے چاہیے ٹھیک ہے اس میں آپ کا جو second paper ہوتے ہیں sc آپ کا بالکل سیم آپ کا یانترک والوں کے لیے ہوتے ہیں بالکل سیم ٹھیک ہے آپ کی qualification marks ہونے چاہیے اس کے بعد آپ پر بات کر لیتے ہیں کیا آپ کا سیلیورس کیا کیا پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کا بات کرتے ہیں ڈی بی کے لیے جو آپ کا first paper ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا mathematics science english and reasoning یہ آپ کا subject ہوتے ہیں ساتھ میں آپ کا gk سبجیکٹ ہوتے ہیں اس میں جو question ہے maths میں 20 question science میں 10 question english میں 15 reasoning میں 10 and gk میں 5 question ہوتے ہیں اس کے بعد آپ پر بات کر لیتے ہیں جو کی سارا سیلیورس یہ 10th label کا ہوتا ہے یہ والا اس کے بعد آپ پر next بات کر لیتے ہیں آپ سے بھی کے لیے یہاں پر آتے ہیں آپ کا section second section second میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا maths and physics کے 25-25 question ہوتے ہیں اور آپ کیا ہوتے ہیں بات کرتے ہیں یہاں تریک والے آپ سے بھی لوگ یہاں پر نیچے سے اس پر ایک بار ٹھیک سے پڑھنے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر یہاں تریک کے لیے مل جائے گا اگل یہاں پر آجاتے ہیں آپ سے بھی کے لیے کہ آپ کا physical میں کیا کیا ہوتے ہیں تو physical میں آپ کی کوش نہیں ہوتے ہیں 1.6 km کے آپ کی race ہوتے ہیں بلکل simple ہوتے ہیں اور اس کے لیے timing جو ہوتی ہے timing آپ کی 7 minute ہوتی ہے بات کرتے ہیں آپ کی 20 ہیں اس کوٹس آپ ہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اٹھیک ویٹا ہوتے ہیں آپ کی 20 and 10 آپ کی push ups ہوتے ہیں بہت easy ہیں بلکل simple ہے کہ ٹھیک ہے کیونکہ میں اس کو دوستو یہاں پر height کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو آپ کی height 157 سے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو جو یہاں پر جو آپ کے olanchuil pradis and یہاں پر میگھالے میجرم نگلین اسمس and گروال تریپورا سککم and انوان نکوار کی جو candidate ہیں ان کے لیے دو سیمی کیاں پر چھوڑ بھی دی جاتی ہے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں chest کی تو آپ کی 5 سیمی فون لی چاہیئے بات کرتے ہیں آپ کی weight کی تو plus minus 10% آپ کا کم یا زیادہ آپ کا لے جاتے بات کرتے ہیں hearing آپ کی normal hearing بلکل simple ہوتے تو یہاں پر main چیز آتا ہے اور یہاں پر character certificate لگتا ہے جس کا naam OBC OBC SC and HD ٹھیک ہے ان سب کا لگتا ہے آپ جاتی پرمان پتر ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لئے کافی انیواری ہے اور آپ کی central کا چاہیئے ٹھیک ہے central کا لگتا ہے اور یدی آپ کا کسی بجی سے غلط ہو جاتا ہے فوم ٹھیک ہے تو آپ اس سے باہر نکل سکتے ہیں اور یدی آپ ان ایک ایڈمی پر کورس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سبھی دوارہ سے اپنا فون نمبر ہے اوفیشل فون نمبر ہے آپ سبھی وارٹسپ وارٹسپ نمبر ہے آپ سب لوگ اس کو جوئن کریں وارٹسپ پر ایس کر سکتے ہیں کلاس کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں یدی آپ ایک ایڈمی پر کورس پر چیز کرنا ہے اور ایک ایڈی تک ہمیں ایک ایڈمی پر فولو نہیں کیا تو اس کا بھی لنک ویڈیو که ڈسکرسن میں رکھ ہے ایک ایک ایڈمی پھولو کریں چینل کو سبسکرپ کریں ویڈیو که لائک and share کر دیں